ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جی ایم میڈیکل نولیج میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ریوزین ڈی ایس آر کیپسول دوستو اس کیپسول کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس کا استعمال کب اور کس لیے کیا جاتا ہے دوستو اس سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن دبائیں دوستو یہ ریوزین ڈی ایس آر کیپسول ہے اس میں ریوی پرازول سوڈیم انٹرچ کوٹٹ انڈ ڈوم پیریڈون سسٹینڈڈ ریلیز کیپسول ہے یہ دوستو اس میں یہ کئی ساری دوائیوں کا مسرن ہے اور اس کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ کس لیے کیا جاتا ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو اس کو لی فورٹ کمپنی بناتی ہے لی فورٹ کمپنی دوائیوں کی اچھی کمپنی ہے دوستو ریوزین ڈی ایس آر کیپسول جس کا استعمال اپچ جن کے پیٹ میں اپچ رہتی ہے اس میں کیا جاتا ہے اپچ کے لکھڑوں جیسے ہارٹ ورن پیٹ میں درد یا پیٹ میں جلن سینے میں جلن اور کھٹی ڈھگا رہے آتی ہیں بھونک نہیں لگتی ہے دوستو اور لیبر پر سوجن آ جاتی ہے اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو گیسٹرویسو فیگل ریفلیکس ڈیلیز پیسٹک السر جن کے پیٹ میں السر ہو جاتا ہے آتوں میں السر ہو جاتا ہے اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو گیس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے گیس کے کاران سر میں درد ہو جاتا ہے گیس سر میں چڑھ جاتی ہے اور سر میں درد ہو جاتا ہے دوستو پیٹ کے لیے یہ بہت اچھا کیپسول ہے پیٹ میں درد جلن آتوں میں سوجن اور گیس ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے کھٹی ڈکار آتی ہیں بھوک کم لگتی ہے اس میں اس کا یوج کیا جاتا ہے دوستو اس کیپسول کو کھالی پیٹ کھائے جاتا ہے صبح کھانے سے یا ناستہ کرنے سے پہلے دوستو اس کو لی فورڈ کمپنی بناتی ہے بہت اچھا کیپسول ہے اس کو ہم کسی بھی میڈیکل اسٹور سے آسانی سے کھری سکتے ہیں دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بہت اچھا کیا ہے لائک کریں بہت اچھا کیا ہے سکتے ہیں موسیقی